جنرل صاحب خریت ہے ٹک ٹا کہیں الحمدللہ نیتا بلکل اللہ کا کرم جنرل صاحب آج ماشاءاللہ یہ فیصلہ ہوا جو زمانت منظور ہوئی اچھی بات ہے وہ اپنا چیک اپ کرائے اور اس کو آپ خوش ہے میرا خیال ہے نون لیم کے آپ بھی سینیٹر ہے جنرل صاحب یہ اچھی بات ہے اللہ کا کرم ہے ان کو ایک ریلیف ملی ہے یہ ٹیمپریری ریلیف ہے اور یہ ضروری تھی نا جان سے آگے تو کچھ نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا صاحب کی دو اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں ایک جو پہلی جس میں وہ کامپلیکیشن ہو گئی تھی اور وین پھٹ گئی تھی اور اس میں وہ ایرتمیاں کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ اندر ہی رہا اور پھر وین کو بند کرنے میں ٹائم شیم لگا سیکنڈ ٹائم ابھی جب یہ پیچھے ادھر گئے تھے ساتھ سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لیڈ ملے داستر یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کا ابھی اس کے بعد اگر انجو گرافی بھی ہونی ہے تو وہ بھی ہمیں احتیاط سے ہمیں کر رہی ہیں بکاز آپ کا یہ کامپلیکیشن ہے تو ابھی اچھا ہے کہ ان کو یہ کیڈنی کا بھی تھا اور ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے تو آئی ٹھنگ کہ یہ سیاست اور یہ ملک کے مسئلے تو دنیا کے رہتے ہیں تو آئی ٹھنگ یہ بہت اچھی خبر ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مین صاحب اپنی پورا چیک شیک کرا لیں اور فیملی خود فیصلہ کرے گی یہ پارٹی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی ان کا صحت کا ابھی انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس لحاظ سے ملک کے اندر بھی بہت اچھے ہسپیٹر لینس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن نیش صاحب جو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا بھی ہم لیور ٹرانسپورانٹ ہے مثلا اور کئی چیزیں ہیں برین کا آپ کو پتہ ہے کہ زفر جگرہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کے برین کرنگ گیا تھا اور پورا زور لگا کے ادھر داکتروں نے تقریبا لا جواب کر دی جاتا پھر ائر ایمبولنس میں باہر سیا اور ان کی ٹوپروں کھوپڑی کو کھول کے انہوں نے اپنے طور پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی چیزیں ہم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں لیکن جب کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوں تو اس میں داکتروں کو کئی دفعہ باہر بھی جانا پڑتا ہے مثلا ایک اور ایکزامپل میں آپ کو دوں یہ ایف آئی سی ہمارا پاکستان کا مانا ہوا عام فورسز انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اور اس کے فانڈنگ فادر جو تھے آپ جانتے ہیں وہ جنرل زلفکار تھے جو کارڈیالوجس اچھا انہوں نے اپنی انجیوکرافی اس کے اندر جب کھرائی تو کمپلیکیشن ہوگی جنرل صاحب یہ جو ہے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی لاجک اور منطق کو نہیں پریڈ کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے پاکستانی جتنے میڈیکل میں آگے جتنے امریکہ میں یا لندن میں برطانیہ میں جہاں بھی ہے پاکستانی ڈاکٹر سرے فیرست ہیں اور وہ فیسلیٹی جنرل صلفکار ہمارے بڑے محسن بڑے تعلق تھا وہ اس ٹیم کوئی فیسلیٹی نہیں تھی اب تو میرا خیال ہے ہر وہ فیسلیٹی جہاں موجود ہے جہاں جو آپ کو جس کی ضرورت ہے تو باہر جانے کا یا باہر علاج کرانے کا صرف ایک بہت زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ تو باہر جانے کا کوئی تک نہیں ہے اور کوئی وہ پاکستان میں علاج ہے اور پاکستان میں علاج کرانا چاہیے جی جی بالکل ٹھیک ہے دیکھیں داکھ سب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو فیملی کا ہوگا مجھے تو پوری ڈیٹیل کا بھی پتہ نہیں ہے اور آئیم شور کہ وہ اگر ادھر ہو سکا تو ضرور کریں گے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جنرل صلفکار کیا بات کر رہے ہیں نا اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہاں فیسلیٹی نہیں تھی ہر طرح کی وہ میجر جنرل تھے یعنی انہوں نے اے ایف آئی سی سے شروع کی تھی جب وہ میجر تھے میں ان کو سوقت جانتا ہوں جب میری وائیس کے بھی دو تین آٹھ آپریشن یہاں ہوئے تھے اور ایک آج جب کمپلیکیشن ہو گئی تھی تو یہی جنرل صلفکار تھے اور مگدی یاکوک تھے جو ریناؤنڈ سرجن ہے ایجپٹ کے اور وہ لنڈن میں تو یہ پھر ہارلس ٹیٹ میں ان کو اٹھر لے کے گئے تھے اور وہاں جا کے کیا تھا جنرل صاحب میڈیکل کالیج میں نے اور جنرل صاحب نے مل کے بنایا تھا جب یہ پرانی بیرک کے اندر وہ ہوتا تھا اور وہ بڑا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو ڈاکٹوں کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا اور سیملی بھی آئیم شور ریکنسائل کرے گی اور یہاں بھی ان کو بیس ٹیٹمنٹ آپ یہ بتائیں جنرل صاحب یہ تو اچھا ہو گیا زمانت ہو گئی آپ یہ بتائیں حالات سیاست پر نظر ڈالیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کون سے حالات ہیں کانومی کے کیا پوزیشن ہے باہر انہی طور پر تمہارا بہت اچھا ایمج ہوا ہم نے انڈیا کے ساتھ ہی بہت اچھا نپٹا اور ہمارے جیس سیونٹین نے بھی کمال دکھایا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کیسے جا رہے ہیں دیکھیں نیشہ آپ ایک تو اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک تینشن اور ایک کانفلکٹ سیچوئیشن ہوئی یہ کیوبا کی میزائی کرائیسز کے بعد سب سے زیادہ دینجرس سیچوئیشن ڈیویلپ ہو گئی تھی یہ آج بھی ہمارا انٹرنیشنل جو انسٹیچوٹ آف سٹیٹیجک ہمارا سٹیٹی ہے اسلام آباد میں جو ہمارا ہے اس میں میں ادھر تھا ایک راؤن ٹیبل میں تو وہاں آسٹریہ کے ایکس دیفنس منسٹر تھے جو تینک ٹینک کے آج ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کوئی کہا کہ یہ بلی سکنیشن تھی اور خدا نے کرم کیا اور مجھے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے میں سپاہی بندہ ہوں یہ ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہمارا سولجر ہمارا آفیسر ہمارا فلائر جو پائلٹ ہے ہمارا سیلر دنیا کے بہترین سے بہترین کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ نے ہماری مدد بھی کی ہے تو یہ سیچویشن تو بڑی اچھی ہنڈل ہو گئی ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں الائنمیٹس مختلف ہیں امریکہ تنگ آئے ہوئے افغانستان میں سے نکلنا چاہتا ہے اور پاکستان کو رکھنا چاہتا ہے ہم نے سی پیک بھی چیڑا ہوئے ہیں ان سارے حالات میں گورنمنٹ کے لیے بڑے کیلنجز ہیں تو ہم دعا گو ہیں با خدا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ امران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے یہ ڈیلیور کرے اور ملک آگے چلے سیاست تو ہوتی رہتی ہے پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جو میری ہنچ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک ان کی تین سالٹ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو آگے کا وین جو ہے بہت سارا بات امران خان صاحب خود کرتے ہیں بڑی بڑی ایک آئیڈیل سیچویشن لیکن اس کی ڈیلیور کرنے کی جو کپیسٹی ہے ٹیم کی وہ دیکھنا میچنگ کپیسٹی ہونی بڑی ضروری ہے اور خدا کرے کہ ہم یہ جو فائنانشل مشکلات ہیں ان میں سے نکلے ڈالر کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکے انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ چار پہ تھی ابھی سات پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اور اور آگے جا رہی ہے تو یہاں لوگوں کو تھوڑا نروس نیس ہوتی ہے اگر آپ کا ریونیو کلیکشن ٹھیک ہو اور اکنامک سیچویشن تب ایسے بہتر نہیں ہوگی ادار لینے سے یہ بہتر ہوگی لارج سکیل پروڈکشن سے پروڈکٹیویٹی سے اگری کلچر گروپ سے انڈسٹری کا پہیا چلنے سے تو اس طرف دیان دیں باقی تو یہ اچھی باتیں ہیں کہ ہم نے پچاس لاکھ جو ہیں وہ گھر بنانے ہیں یا ایک کروڑ ایمپلائیمنٹ کریں گے یا وٹیور یہ بھی ایک اچھی بڑے مقابل تعریف ہے بلینز اف تریز کی بات بجنہ صاحب دعا کریں ایکانومی کی طرف بہتری ہو ایکانومی ہے تو ملکی دفعہ بھی مضبوط ہے ایکانومی ہے تو لوگوں کی خوشحالی ہے ایکانومی کا واقعی تھوڑا سا ہار ان کو ہارڈ ٹیم دے رہی ہے اس کو سروائیویل ایکانومی کی معاملات بہتر نہیں ہیں کچھ ایک ڈر خوف نے مسئلہ بنایا ہوئے تو وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایکانومی کی عادت انشاءاللہ انشاءاللہ آئیم شور کہ آپ جیسے لوگ ایڈوائزر موجود ہیں آپ بیڈیا میں بھی بڑا اچھا خدا کے کرم سے کر رہے ہیں اور ہم نے تو یہ کہا ہے پارلیمنٹ میں بھی امیشہ باشری صاحب نے کہا ہے ایک پیپل پارٹی کی بھی لیڈرشپ بھی کہتی ہے کہ فل کوپریشن گورنمنٹ کو لیجسلیشن میں ہے لیکن جہاں آپ پوزیشن نے تنقید کرنی ہے یا ان کو رائے راستے رکھنا ہے وہ بھی تنقید برائے تنقید نہ ہو تنقید برائے مفاد ہو بینیفیٹ ہو تنقید برائے تنقید نہ ہو تینک جو سیر بہت شکریہ جنرل صاحب آکھے وقت آکھے دب صرف حضرت عزیقہ